ساسوما جب سب کچھ مائکے سے ہی لانا ہے تو کام بھی مائکے کا ہی کروں گی پریتی نے پھٹا پھٹ رسوئی کا کام نپٹایا اور اپنے کمرے میں آگئی باہر گھر گیرر شدش تیار ہو چکے تھے اور پریتی ہے کہ ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی تھی جانتی تھی کہ اگر دس منٹ کے اندر تیار نہیں ہوئی تو شاسوما اچھا خاصا ہنگامہ کر دے گی کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ خود تیار ہو جاتی ہے تو ان سے سبر نہیں ہوتا اور دوسری جروری بات یہ ہے کہ آج ان کی بیٹی سوروی کے گھر پروگرام تھا یہ تو سکر مناؤ کی پریتی نے رسوئی میں جانے سے پہلے خود کے کپڑے تو نکال کر رکھ دیئے تھے اور اب پھٹا پھٹ کپڑے چینج کر لیے ہلکا پھلکا میں گپ کیا ہی تھا کہ اتنے میں باہر سے پتی کبیر کی آواز آنے لگی ارے پریتی اور کتنی دیر لگے گی تمہیں جلدی آؤ دیر ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ پریتی کچھ کہتی شاسوما رماجین چلانا شروع کر دیا ابھی خود کے مائکے میں پروگرام ہوتا تو پھٹا پھٹ تیار ہو جاتی لیکن یہاں تو پروگرام میری بیٹی کے گھر پر ہے تو بس لیٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے جب کہہ دیا تھا کہ جلدی تیار ہو جانا تو تیار نہیں ہو سکتی تھی بس دھیرے دھیرے سمیں برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے بس اب پتا تھا کہ ساسوما نے چلانا شروع کر دیا اب سب کا موڑ خراب ہونا لاجمی ہے اب جب تک سب اسے دو چار باتیں نہ سنا لیں گے تب تک سب کو چین نہیں ملے گا خیر پریتی پھٹا پھٹ اپنے سینڈل پہننے لگی تو یہ کیا سینڈل ٹوٹ گئی اب کیا کریں اس کے پاس تو پہننے کے لیے دوسری چپل بھی نہیں ہے تب ہی کبیر چلاتا ہوا کمرے میں آیا کیا پریتی تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہو سب وہاں تمہارا انتجار کر رہے ہیں وہاں سربی بھی وہاں ہم لوگوں کا انتجار کر رہی ہوگی پریتی نے اسے اپنے ٹوٹے ہوئے سینڈل دکھاتے ہوئے کہا میں کیا کروں میرے سینڈل ٹوٹ گئے اور میرے پاس دوسری بھی نہیں ہے اے بھگوان تم اتنی لاپرباہ کیسے ہو سکتی ہو ایک جوڑ اکشرا نہیں رکھ سکتی اب جا کر دیکھو ممی کی کوئی چپل رکھی ہو تو وہاں پہن لو وہاں ممی جی کی چپل مجھے کیسے آئے گی ممی جی کی پیر مجھے چھوٹے ہیں پریتی نے دھیرے سے کہا اتنے میں ساسوں ماں بھی کمرے میں آ گئی اور چلاتے ہوئے بولی ارے چلنا نہیں ہے کیا تم دونوں کو دیر ہو رہی ہے تبھی پریتی کے ہاتھ میں ٹوٹے ہوئے شنڈل دیکھ کر چلاتے ہوئے بولی بس شروع ہو گیا تماثہ ایک بھی دن ایسا ہوا ہے کہ جب کہیں جانا ہو اور اس نے تماثہ شروع نہ کیا ہو اب صبح کام میں جا رہے ہو تو توڑ پھوڑ مچا رکھی ہے وہاں میرے ناتی کا جن میں دن ہے اور یہ کامچور سامنے یہ ٹوٹی ہوئی چپل لے کر آ گئی پریتی نے اپنے آپ کو سمالتے ہوئے کہا ممی جی میں نے جان بوش کر تو نہیں توڑی کافی پرانی ہو گئی تھی اس دن میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے نئی چپل لینی ہے پر آپ نے مجھے پیسے دینے سے منع کر دیا تھا بیٹے کے سامنے اپنی پول کھلتی دیکھ کر ساسو مپریتی پر چلاتے ہوئے بولی ہاں تو پیسے پیڑ پر اٹھتے ہیں کیا ابھی مائکے گئی تھی تب لے آتی وہاں سے اتنا سا تیرے مائکے والوں کو نہیں دیکھتا اور میں تو تجھے لے کر جاہی رہی تھی نہ بجار تب ہی تیرے کام ہی پورے نہیں ہو پاتے تو میں کیا کر سکتی ہوں جس کو ناٹک کرنا ہے وہ تو کہیں سے بھی کچھ بھی ناٹک کر لیتا ہے تب ہی کبیر نے بات سمالتے ہوئے کہا پر ابھی کیا کریں ایک کام کرتے ہیں راستے میں نئے سنڈل دلا دیں گے کبیر کی بات سن کر رمہ جی جوڑ سے چل لائی ہاں ہم تو پھالتو بیٹھے ہیں بس اب اور سمیہ برباد نہیں ہوگا رہنے دو اسے یہیں پر جب گھر میں اکیلی رہے گی تو اکل ٹھکانے آ جائے گی پر ممی کبیر اس سے پہلے کچھ کہتا اس کے پھون پر کسی کا پھون آنے لگا جسے دیکھ کر رمہ جی نے کہا جرور سر بھی کہی ہوگا اسے کیوں اس کے سسرال میں سرمندہ کر رہے ہو چلو جلدی رہنے دو اسے گھر پر ہی کبیر بھی زیادہ کچھ نہ کہا پایا اور پریتی کو گھر پر ہی چھوڑ کر سب لوگ روانہ ہو گئے پریتی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شادی کو دو شال ہو گئے پر ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے وہ محتاج ہو جاتی یا یوں کہے کی محتاج کر دی جاتی کبیر اپنی پوری سیلڈی اپنی ماں کی ہاتھوں میں رکھ دیتا یہاں تک کی پریتی اس سے اگر جرورت بھر کے پیسے بھی مانگتی تو اسے کہہ دیتا کی ماں سے لے لو اور ادھر ساسو ماں بھی اتنی مہان پریتی جب جرورت پڑھنے پر پیسے مانگتی تو ساسو ماں کا جواب ہوتا کی ماں کے والے سے لے لو میرے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے سوچتے سوچتے ہی پریتی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے آج صرف ایک چپل کی وجہ سے مجھے گھر پر چھوڑ کر چلے گئے اب کیا چپل لینے بھی مائے کے جاؤں خیر جیسے تیسے رات نکلی پریتی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی دوسرے دن صوبہ کے آٹھ بچ گئے تھے لیکن کسی کو چاہ تک نصیب نہیں ہوئی جب ساسو ماں کو چاہ نہیں ملی تو وہ باہر آ کر چلاتی ہوئی بولی آج چاہ نہیں ملے گی کہ نہیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی کامچور قسمت ہی خراب ہے میری جو ایسی بہوں میرے پلے پڑی ہے تھوڑی دیر بعد پریتی اپنے کمرے سے تیار ہو کر بیگ لے کر باہر نکلی تو اسے دیکھ کر رما جی گسے سے بولی اب صوبہ صوبہ کہاں بنتھن کے نکلی ابھی تک تو ہمیں چائے بھی نہیں ملی گھر کا کام کون کرے گا ساسو ماں کی بات سن کر پریتی بولی ممی جی میں اپنے ماں کے جا رہی ہوں نہیں چپل لینے کے لیے اس کی بات سن کر رما جی تم تماتے ہوئے بولی جہاں جانا ہے وہاں جا پر پہلے گھر پر کام کر لے اور چائے ناستہ تیار کر دے ایسا حساسو ماں جب سب کچھ مجھے میرے مائکے والوں سے ہی لینا ہے تو کام بھی مائکے والوں کا ہی کروں گی آپ لوگوں کی تو اوقات نہیں ہیں مجھے چپل دی لانے کی تو انہی کے پاس جانا پڑے گا آپ کا گھر ہے آپ لوگ کام کیجئے اپنے گھر کا پریتی کے موہ سے ایسی بات سن کر رمہ جی آگ ببولہ ہو گئی اور گستے سے کبیر کی طرف دیکھا تو کبیر بھی نجرے جھکا کر بیٹھا ہوا تھا ارے تو کچھ بولتا کیوں نہیں ہے یہ مجھ سے کیسے بات کر رہی ہے کیا بولوں میں میں تو کل بھی کچھ نہیں بولا تھا اور آج بھی کچھ نہیں بولوں گا مجھے تو پریتی کا کہنا بھی گلت نہیں لگ رہا کبیر نے کہا تو رمہ جی نے گستے سے بولی تجھے تیری ماں گلت لگ رہی ہے نہیں آپ بھی گلت نہیں گلت تو میں ہی ہوں میں یہ بھول گیا تھا کی میں شادی شدہ ہوں میری پتنے کو بھی خرچوں کے لیے پیسو کی جرورت پڑتی ہوگی تو کچھ خرچہ اس کے ہاتھ میں بھی مجھے دینا چاہیے تھا اور میں ساری شلڑی آپ کے ہاتھ ملا کر رکھ دیتا تھا پر اب اور نہیں اب میں ساری شلڑی آپ کے ہاتھ میں دینے کی جگہ کچھ پیسے پریتی کے ہاتھ میں جرور دوں گا تاکہ اسے کوئی بھی سمان خریدنے کے لیے آپ کا یا مائکے کا موہو نہ دیکھنا پڑے آخیر بیٹے کو بہو کا پکچ لیتے دیکھ ساسو مائے سے کچھ کہتے نہ بنا وہی اس دن کا ویر نے چھٹی لے کر پریتی کو اس کی ضرورت کی چیزوں کی سوپنگ کروائی